پیمرہ آزاد ریگولیٹری بولی نہیں سیاسی سہولتکار ہے میاں نواز صریف کے خطاب پر پابندی آئین کے آدھے کل انیس کی خلاف پرزی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا پیمرہ کا حالیہ حکم نامہ واپس لینے کا مطالبہ پیمرہ نے چینلز پر اشتہاریوں اور مفروروں کے انٹرویوز اور عوام خطابات پر پابندی یاد کر رکھی ہے پیمرہ کی طرف سے ایک اور پابندی موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کی ایف آئی آر کے حوالے سے کوریش پر مکمل پابندی لگا دی خلاف ورزی پر صف کاروائی کی تنبیر ملک میں سیاسی پارہ ہائی حضب اختلاف کے متحرک ہونے پر حکومتی صفوں میں حل چل حکومت کا اپوزیشن کے مقابلے میں اپنا بیانیاں لانے کی تیاریاں وزیراعظم کی زیر صدارت ترجمانوں اور رہنماؤں کی اہم بیٹھک امران خان کی ترجمان اور پارٹی رہنماؤں کو اپوزیشن کو بے نکاب کرنے کے ہدایت کہا اپوزیشن کی تحریک سے کوئی خطرہ نہیں فوج جمہوری حکومت کے ساتھ ہے جو فوج کا دشمن وہ پاکستان کا دشمن ہے اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت پر لفظی گولہ باری خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں امران خان چاہتے ہیں سب کو جیل میں ڈال کر اکیلے سیاست کریں اپوزیشن جماعتیں ان سے تنگ آ گئیں حکومت کو نکالنے کے لیے ہم سب اکھتے ہیں کمرزبان کائرہ کا دو ٹوک پیغام کہا اے پی سی کا فیصلہ ہے حکومت کو گھر جانا چاہیے حکومت مخالف تحریک میں سب کو متحرک کریں گے پاکستان کے مفاد میں ہماری خواہش اور کوشش تھی کہ یہ نظام چلتا رہے یہ آگے پڑھیں یہ اپنے وعدے پورے کریں اور اگر یہ اپنے وعدے پورے کر سکتے تو کریں لیکن جب یو ٹرن پہ یو ٹرن اور سنامی پہ سنامی مخلصات کا سنامی ہے مہنگائی کا سنامی ہے بے روزگاری کا سنامی ہے خارجہ پالیسی کے فیلئر کا سنامی ہے ہر چیز سنامی کی نظر ہوتی گئی پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا اور ٹیپلز پارٹی کے قائد دن اب بلاول خوٹو زرداری صاحب نے ساری جماعتوں کی قیادت سے مشاورت کی اور اے پی سی میں یہ فیصلہ کیا کہ اب حتمی طور پر اس حکومت کو چلتا کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھی ہے اور انہی کے بلبوتے پر حکومت میں بیٹھی ہے ہٹھایا ہے الگ ہو جائے تو انہیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی دوسری بات نفرتیں پھیلانا یہ سوائے چور ڈاکوں کے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے کوئی شخص ہم پہ اوپر یہ الزام ڈالنا جو ہے نا یہ مزہ کے خیز ہے اور میں یہ کہوں گا وہ اپنی گریبان میں جاتے جو یہ بات کرتے ہیں ہماری یہ ریلی بنیادی طور پر ایمکیوم کے اس نیریٹیو کے خلاف ہے ایمکیوم کے اس سازش کے خلاف ہے جو ایمکیوم اس شہر میں کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر لڑائے ہمارے اردو بولنے والے جو بھائیوں اور بہنیں ہیں ان کے اندر خوف پیدا کرے تو ہم اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایمکیوم نے ماضی میں جتنا ان کو نقصان پہنچا ہے شاید کسی اور جماعت میں کسی اور وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچا ہے پیپلز پارٹی کا اتبار کو کراچی میں ریلی نکالنے کا اعلان وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی مخالفین پر شدید تنکی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کام نفرتیں پھیلانا نہیں ہم پر ازدام لگانے والے اپنے گریبان میں جھانکیں بانی ایمکیوم کے ساتھیوں کے ساتھ تحریک انصاف پیٹھی ہے صبح وزیر صاحب غنی بولے ایمکیوم کی سیاست کرونا سے زیادہ خطرناک ہے صاف شفاف الیکشن ہوئے تو کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا نون لیگی سانیٹر پرویز رشید مخالفین پر برس پڑے کہا تصادم وہ لوگ چاہتے ہیں جو الیکشن چوری کرتے ہیں پارٹی چاہتی ہے میاں نواز شریف لندن میں رہیں اور علاج کرائیں انہیں پہلے انصاف ملا نہ اب انصاف ملنے کی توقع ہے مزیرالہ پنجاب عثمان وزار سے ملاقات کر کے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کی منحرف لیگی رکنی قومی اسملی جلیل شرکپوری کہتے ہیں کہ ایک ذاتی کام سے وزیرالہ عثمان وزار سے ملتا رہا پارٹی کا فیصلہ میرے دل کو نہ لگے تو میں نہیں مانوں گا مسلمی قمون کا میرے ساتھ ربیہ غیر مناسب ہے پی ڈی ایم کا کون سا عہدہ کسے ملے گا 24 نیوز نے پتا چڑا لیا مولانا فضل رحمان صدر ہوں گی سینئر نائب صدر کا ہدا پیپلز پارٹی کو ملے گا سیکرٹی جرنل نون بی کا ہوگا تمام جماعتوں کا ایک ایک میمبر ڈیپیٹی سیکرٹری جرنل ہوگا پی ڈی ایم کا آج ہونے والا اجلاس کل پت ملک اسی قرب سے زیادہ آپ کو زیتون کے دانے ملیں گے جس سے لاکوٹن تیل بن سکتا ہے اور زیتون کا جو شاخ ہے شاخ زیتون یہ ساری دنیا میں امن کے علامت ہے اور زیتون کا دانہ یہ ساری دنیا میں صحت کی علامت ہے اپنے نوجوانوں کو اس طرف متوجہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مفت میں آپ لوگوں کو ایک دولت بھی ہے ملک کو بھنگ نہیں زیتون کی ضرورت ہے ہمیرے جماعت اسلامی کہتے ہیں مالکن ڈیویجن میں زیتون کاشت کر کے تیل کے کارخانے لگائے جائیں سراج الحق نے لوئردیب میں زیتون کے باق کا استطاق کر دیا مہنگائی کے رفتار میں کمی نہ آئی بزشتہ ہفتے کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی چوبیس بنیادی اشیا 21 فیصد تک مہنگی مہنگائی کے شرعہ ساڑھے بارہ فیصد سے بھی تجاوز کر گئی آلو، ٹیماتر، پیاز، لہسن، آٹا، چینی، گھی اور بریٹ کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ ہم نہیں چاہتے کہ وہی قانون یہاں پہ ریکلکیٹ ہو جائے پینس کے اندر اگر آپ آئے تو یہاں پہ آپ کو امرجنسی میں فری سیٹسکین بھی ملے گا امرجنسی میں فری ٹریٹمنٹ بھی ملے گا لیکن امٹی آئی کے بعد عوام پی ایسا ربوچ پڑے گا جو ہم پاکستان میڈیکل اسوسییشن سمجھتے ہیں کہ حکومت صحت اور تعلیم سے جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اس سے مطلب ہوتا براد نہیں ہو پا رہی اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنا ہاتھ اٹھائیں اور یہ بلکل اور بلکل اس کو پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کر دے اور شکر برمہار اس کو چھوٹی اجائے سہت کی سستی سہولت خواب بننے لگی وفاقی سرکاری اسپتالوں میں بھی مفتوائیں اور ٹیسٹوں کے سہولت اب نہیں ہوگی خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بعد وفاق کے زیرینقزام اسپتالوں کی نیچکاری کا فیصلہ کابینہ کی فیڈرل ایم ٹی آئی آرڈیننس سو ہزار بیس ڈرافٹ کی منظوری ڈاکٹر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ عوام سے مفت علاج کی سہولت چھن جائے گی ڈاکٹر فضل ربی نے کہا کہ اس ایکٹ کو کسی صورت نہیں مانیں گے خواجہ امران نظیر نے حکومتی پالسیوں کو غریب دشمن قرار دے دیا گلگل بلتستان میں پالنگ سٹیشنز پر فوج سائینات ہوگی یا نہیں چیف فلیکشن کمیشنر راجہ شہباز اور نگران وزیرعالہ میر افضل خان کے مختلف بیانات راجہ شہباز خان کہتے ہیں کہ پولیس، رینجرز، سکاؤٹس اور ایف سی کی ڈیوٹی لگائے جائے گی میر افضل خان کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑی تو فوج گلائیں گے روس سے ایک لاکھ اسی ہزار ٹن گندم درامت کی جائے گی مشیر خزانہ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی چلاف میں فیصلہ تمام ٹیکس ختم کرنے کی بھی منظوری دی گئی تین لاکھ ٹن چینی کی درامت پر سیلز ٹیکس بھی موق ہوگا کراچی میں بارش کو ڈیڑھ ماں ہو گئے حالت اب بھی اپتر شہر کی سڑکے تاہار ٹوٹھوٹ کا شکار دس ماہ قبل تعمیر ہونے والا شہیدین ملت اندرپاس خستہار تاریک روڈ اور بہادر آباد میں ٹرافک کے روانے پوری طرح متاثر سعودی ایوییشن کا نئی سفری پولیسی کا اعلان پاکستان سمیت دنیا بھر سے آنے والی پروازوں میں ایس او بیس پر عمل درامت ضروری مسافروں کو بہتر گھنڈے پہلے کرونا کا منفی ٹیسٹ دکھانا ہوگا امریکی سادر ٹرمپ اور خاتون اول ملانیا کو کرونا ہو گیا دونوں نے وائٹ ہاؤس میں خود کو کرنٹینہ کر لیا طبی ماہرین کے مطابق ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کی طبیت بہتر ہے ذمہ داریاں کرنٹینہ میں سر انجام دیں گے ٹرمپ مسلسل انتخابی ریلیوں میں شریک ہو رہے تھے آخری بار میں نیسوٹا ریلی میں شریک ہوئے تھے وزیراعظم عمران خان کا امریکی سادر اور ان کی اہلیہ کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سبائی وزیر سحیل انورسیال نے درگاہ پر چادر چڑھائی پر چڑھائی لکھائی جو ہے بہت ضروری ہے میں تو پڑھ نہیں سکا پر ابھی میں پڑھ رہا ہوں لیکن بہت مسروپیات کے بہت جو بھی ہیں پڑھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ بناو جس میں غریب بچے جن کے ماں باپ اپورٹ نہیں کر سکتے ان کا پڑھائی کے خرچہ ان کے لیے ایک ایسا ادارہ بناو جس میں وہ پڑھ بھی سکے اور ساتھ میں ایک ادارے میں ایک ایسا چیز بنانا چاہتا ہوں جس میں وہ کوئی انر بھی سیکھ سکے بہت شہرت کمالی اب تھوڑا پڑھ لیا جائے عرشد چائے والا نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے والے عرشد خان غریب بچوں کو پڑھا کر ملکی ترقی میں حصہ جالنے کے خواہش من عرشد خان آج کل موٹلنگ کر رہے ہیں اور چوکلٹی ہیرو کی ادھاکاری کا ہر کوئی آج بھی دیوانا سوپر سٹار وحید مراد کا آج بیاسی مجنم دن پچیس سال تک انڈسٹری پر راج کیا